السلام علیکم پرینز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بہت پرانی مشین ہے مطلب یہ چون سالہ پرانی مشین ہے لیکن ابھی تک کام کر رہی تو اس کی کیا وجہ ہے پہلے میں وہ جگہ دکھا دے تھا جہاں پہ لکھا ہوئے کہ ایک ہستن میں بنی ہے تو یہ دیکھیں یہ 1966 یعنی 1966 میں یہ مشین بنی ہے اور یہ میرے والد صاحب نے خریدی تھی اس کے بعد میرے بائیس پہ کام کرتا تھا اور یہ اب گریلو کام کے استعمال میں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ ابھی تک کام کر رہی ہے تو اس کے یہ جتنی بھی موئنگ پارٹس ہے اس کو باقاعدہ آئلنگ دی جاتی ہے یہ دکھئے یہ دیکھیں کم از کم ہفتے میں آپ نے بھی اس کو ایک دپا آئل دینی ہے تاکہ مشین زیادہ عرصے تک چلتی رہے اس کے علاوہ اس کا یہ جو شٹل ہے اس کو کم از کم ہفتے میں ایک دو بار آئل دیں اور مشین کا یہ جو شٹل اور اس کی جو شٹل اسمبلی ہے اس کو تقریبا سال دو سال بعد تبدیل کروائے تاکہ یہ دیر پا عمل کرے مطلب یہ زیادہ عرصے تک کام کرے ٹھیک ہے تو اپنی مشین کو ساپ رکھ کرے آئل دیا کرے تاکہ یہ زیادہ دیر تک کام کر سکے اس کے علاوہ ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا یہ جو گز ہے اس کو بھی تقریبا دو تین سال بعد چینج کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کی جو نیچی جس کو تریٹ ٹیکر بھی کہتے ہماری زبان میں اس کو نتنا کہتے جس میں یہ داگہ ٹینشن سے آتا ہے اس کو بھی تقریبا دو تین سال بعد تبدیل کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے گز کو بھی باقیدہ آئلنگ دینی ہے نتنی کو بھی دینی ہے یعنی تریٹ ٹیکر اور اس کی جدی بھی آئل کے جدی بھی سورا ہے اس میں آپ نے آئل دینی ہے تقریبا ہفتے میں ضرور ایک دفعہ ٹھیک ہے دو تین دن بعد ہو تو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اب اس پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کام کس طرح کرتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہ کپڑا رکھ دیا ہے اب اس پہ سلائی شوری کر دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس پہ اب سلائی شوری کر دیئے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو اس کی سلائی دکھا دیتا ہوں کہ اس سلائی کس طرح کرتی ہے یہ دیکھیں یہ اوپر سائٹ کی سلائی ہے اور یہ نیچے سائٹ کی سلائی ہے ٹھیک ہے سلائی بلکل ساپ کر رہی ہے تو اس لئے اپنے مشینوں کا خیال لکھیں اس کو آئل دے اس کو ساپ رکھا کریں بہت بہت شکریہ دیکھنے کا والسلام